ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجئے گا آئیے سب سے پہلے پولیس کی شبیح جس طرح سے بھارت میں خراب ہے خراب ہو رہی ہے اور کس طرح سے مظلوموں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اس کے الگ الگ تصویریں لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں اب ایک اور دہرادون پولیس کے بارے میں بتایا جارہے کی ان کی ہے صرف اور صرف جو ہے اس وقت ایک کانسٹیبل سورب کمار کو گاڑی کا تھوڑا سا حصہ لگنے کی وجہ سے اس کو کس طرح سے زمین میں گرا گر کے اس کو جو ہے پیروں سے کھینچ کر کے مار رہا ہے ان تصویر کے حوالے سے آپ جان سکتے ہیں جس نے ظلم ڈھایا وہ دہرادون پولیس کا کانسٹیبل تھا جس کا نام تھا سورب کمار صرف اس کی بھائی اس کو تھوڑا سا ٹچ کر کے نکل گئی تھی اب اس اس پی نے اس کانسٹیبل کو سسپنٹ کر دیا ہے محتل کر دیا ہے لیکن یہ وہ بھیانت تصویر ہے ناظنگرہ میں جو پولیس کی کبھی نکل کر کے سامنے آتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ کس قانون پر کپالن کرتے ہیں اور کس چیز پر یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں اب دیکھئے گا دلی سے دلی کے پولیس کو آخر فلسطین سے کیوں نفرت ہے پوری جو ہے پرسکون اعتبار سے امن کے حالت میں فلسطین کے حمایت میں کچھ مشہور سماجی کارکنان احتجاج کر رہے تھے تو پولیس ان کے ساتھ کس طرحیات کس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہے ان کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے اس کا بھی آپ نظارہ کر لیں پولیس نے جو گفت شنید ہوئی ہے اس کا آپ نظارہ کر لیں دیکھ لیں فلسطین میں جہاں پر لاکھوں لوگوں کو مارا جا چکا ہے جہاں کی تصویر ایک انسان دیکھ نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا ہلکے دل کا انسان کو اٹیک ہو جائے اس سے بھیانت بھیانت تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان مظلوم غزہ کی فلسطینوں کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہمارے سیکولر ذہنیت کے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیا رویہ بھارت میں اختیار کیا جا رہا ہے اس کا بھی آپ نظارہ کریں سب کے سب جو ہے سماجی کارکنان ہیں دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو وائرل بھی کیجئے دیکھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا موسیقی 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 ناظرین گرامی کیا رام صرف بی جے پی کے یا آر ایس ایس کے ہیں ایسا تو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شیوسینہ ہمیشہ سے آر ایس ایس کو اور بی جے پی کو رام کو لے کر کی جو سیاست وہ کرتے اس پر جو ہے ہمیشہ سے لپیٹتے رہتے ہیں ان پر جو حملہ کرتے رہتے ہیں اب شیوسینہ یو بی ٹی کے سربراہ اور مہاراشرہ کے سابق وزیرالہ اودھو تھاکرے نے مرکز کی مودی حکومت پر زبردست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی سے آزاد رام دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری پارٹی میرا انتخاب نشان چوری کر کے پیٹ میں چھڑا گھومپنے کا کام کیا ہے جو ایک سچا ہندو کبھی نہیں کر سکتا ہے بی جے پی والے رام کو صرف اپنے فائدے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اودھو تھاکرے نے کہا کہ ایودھیا میں بھی آدرش گھوٹالہ ہوا ہے اس میں کون شامل ہے ہم نے مندر بنانے کے لئے اپنا خون بہایا کس لیے انہوں نے کہا کہ شنکرہ آچاریہ مقتیش وراند میرے گھر آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہندو پیٹ میں کبھی چھوڑا نہیں گھومتا اور جو ایسا کرتا ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہوئے براہ راست اس وقت جو ہے شیو سینہ کے چیف اودھو تھاکرے نے بی جے پی اور آر اس اس کو رام کے نام پر جو ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ناظر نگرامی بنگلہ دیش میں جو صورتحال بنی اس کو لے کر کہ یہ کیوں صورتحال بنی کیا یہ بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ کی جو ہے وہ غرور تھا اس کا گھمنٹ تھا اس کا ظلم تھا کہ وہاں کے طلبہ جو ہے پوری طرح سے اس کے مخالف ہوئے یا پھر جس طرح سے اس نے جماعت اسلامی کے رہنماوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اس کو لے کر کے غصہ پایا جاتا تھا یا پھر زمینی سطح پر اس نے کوئی ایسی ترقیات نہیں کی یا پھر اس کی سوچ یا اس کے باغیانہ ایسے تیور تھے جس کی وجہ سے یہ سچویشن بنی لوگوں کے الگ الگ تفسریں ہیں لیکن اب خود جو ہے اس وقت شیخ حسینہ نے ایک سنسنی خیز الزام یہ لگایا ہے کہ بنگلہ دیش میں ان کا تختہ پلٹ کروانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے کیونکہ امریکہ نے اس سے سینٹ مارٹن نامی جزیرہ دینے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے اس بات سے انکار کر دیا ہے ایک بریکنگ نیوز ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ کسی بھی ملک میں گھس کر کے امریکہ ہمیشہ سے اس طرح کی سیاست کیا ہے اور مسلم ممالک کو برباد کرنے میں امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیا ایسی صورتحال یہاں بھی نہیں ہے اس طرح کے تفسرے شیخ حسینہ کی اس بیان کے بعد سامنے آئیں بنگلہ دیش کی وزیراعظم کے اہدے سے استفادے نے ملک چھوڑ کے چھوڑنے کے بعد شیخ حسینہ کا پہلی بار یہ بیان سامنے آیا انہوں نے عوامی لیگ حکومت کا تختہ پلٹ کروانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ بتایا اس کی وجہ بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ ائر بیس قائم کرنے کے لیے سینٹ مارٹن جزیرہ مانگ رہا تھا یہ جزیرہ انہیں نہیں سوپنے کی وجہ سے اقتدار سے بے دخل ہونا پڑا اگر یہ جزیرہ امریکہ کو مل جاتا تو خلیج بنگال میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ایکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اپنے خریبی معاویرین کے ذریعے بھیجوائے گئے ایک پیغام میں شیخ حسینہ نے کہا میں نے استفاہ دے دیا تاکہ مجھے لاشوں کا جلوس نہیں دیکھنا پڑے وہ لاشوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے اس کی اجازت نہیں تھی اور وزیراعظم کے حدے سے استفاہ دے دیا میں اقتدار میں بنی رہ سکتی تھی اگر میں نے سینٹ مارٹن جزیرہ کی خود مختاری امریکہ کے سامنے پیش کر کے خلیج بنگال میں اپنے اسے اپنا تسلط قائم کرنے کی اجازت دے دی ہوتی میں اپنے ملک کے باشندوں سے گزارش کرتے ہوں مہروانی کر کی شدت پسندوں کے بہکاوے میں نہ آئے شیخ حسینہ نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے کبھی طلبہ کو رضاکار کہا انہوں نے الزام لگایا کہ طلبہ کو اکسانے کے ان کے بیانات کو توڑ مرود کر پیش کیا گیا سادشی لوگوں نے معصوم طلبہ کا فائدہ اٹھا کر ملک میں تشدد کا ماحول برپا کر دیا انہوں نے اپنے پیغام میں ملک واپسی کے بھی اشارے دیئے انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ چیلنجز سے لڑ کر بار بار کھڑی ہوئی ہے اگر ملک میں رہتی تو زیادہ جانے جاتی اس لئے ملک کو چھوڑنا پڑا انہوں نے یہ بھی کہا یہ سن کر میرا دل رو رہا ہے کہ میرے پارٹی کئی رہنما مارے گئے اور پارٹی کارکنوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی انہوں نے امید ظاہر کی کہ اللہ کی رحمت سے جلد ہی ملک واپس لوٹ آئیں گے بہر کئی ناظر دیگرامی اس وقت امریکہ کا ہاتھ بنگلہ دیش کے اس تختہ پلٹ میں ہونے کا ان کے دعوے کے بعد ان کی الزامات کے بعد ایک بار پھر الگ الگ طرح کے تفسیر یورپی ممالک کے اخبارات کی سرقیوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ناظر دیگرامی لبنان کی تنظیم حضب اللہ نے ادعویٰ کیا ہے کہ گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے خلاف دس جنگی کاروائیاں کی گئی ہیں جن میں بالائی گلیلی میں بستیوں میں بڑے پیمانے پر میزائل حملے بھی شامل ہیں حضب اللہ کے بیانات کے مطابق لبنان اسرائیل سرحت پر متعدد ویجول کنٹرول سسٹم تباہ ہو گئے اور اسرائیلی فوج کے چار مضبوط ٹھکانوں پر میزائل حملے کیے گئے جمعہ کے شام کو بھی حضب اللہ نے ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے سافید شہر کے جنوب مغرب میں واقعے ملٹری لوجسٹک بیس پر حملہ کیا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیل فوج نے اس کے جواب میں سولہ بستیوں کو لبنان میں نشانہ بنایا اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فضائیہ کی تیاری نے بیروت کے اوپر دھماکوں یا آوازوں کے مانے رکاوٹ کو تباہ کر دیا یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین اگرامی یہ اس وقت جو ہے وہاں سے آ رہی تازہ خبریں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے صحیونی افواج نے ظالم دہشدگرد خابض اسرائیلی درندوں نے مسلسل تیس سو دسوے روز بھی غزہ کے پٹی میں نسل کشی کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے درجنوں ایسے فضائی حملے کیے ہیں جس میں اس قدر تباہی مچائی گئی ہے کہ جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے خابض فوج کے تیار اور توب خانوں نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر ایسی تشدد بھری بمباری کی کہ گھروں بے گر افراد کی اجتماعات کو سڑکوں کو نشانہ بنایا جس میں درجنوں شہید ہوئے زخمی ہوئے جسم کے جو ہے اس وقت ٹکڑے الگ الگ راستوں پر بھکڑے پڑے ہیں ایسے مناظر ہیں چھلی بدنوں کی کہ ہم اس کا سمجھ بھی نہیں سکتے تصور بھی نہیں کر سکتے ظالم دہشدگر سہمی درندوں نے اور ان جہنمی کتوں نے ساتھ میں سے رافع کے بڑے محلوں غزہ کی متعدی لاقوں پر فضائی اور توب خانے کی بمباری اور ہولنا قتل عام کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ابھی تک جاری ہے خان انویس کے مشرق میں اپسان القبیرہ قسمے میں ابو زریفہ خاندان کے گھر پر قابض تیاروں کے بمباری کے نتیجے میں چار شہریوں کی زخمی ہونے کی اس وقت قبریں آ رہی ہیں پچیس سے زائد زخمی ہیں یہ معاملہ المواسع اور الفردورس اس کل کے اطراف میں ہونے والے بمباری کے بعد آیا ہے تو ناظرین اگرامی تین سو دس دن مکمل ہو چکے ہیں غزہ کی میں جو ہے ابھی بھی خیامت خیز و مناظر خولناک حملے جاری رکھے ہوئے ظالم دشگت سے ہنیوں نے اور ادھر جو ہے پوری دنیا کا دھیان بھٹکانے کیلئے ایران کا سہارا لے کر کہ اسرائیل جس طرح کی سیاست کر رہا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے ناظرین اگرامی چلتے چلتے وہ خبر میں میں آپ لوگ کے سامنے رکھ دوں کہ ہریانہ کی بی جی پی حکومت نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سبھی طلبہ کو اسکول میں گوڈ مارننگ کی جگہ پر جائے ہند کہنے کا حکم صادر کر دیا ہے رما سال ستیتر میں یوم آزادی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہریانہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے حکومت کا ماننا ہے کہ پندر آگشتے طلبہ میں قوم اتحاد اور حب الوطنی کا جذبہ بڑھانے کے مقصد سے خدم اٹھایا گیا ہریانہ حکومت کے محکم تعلیم کے ذریعے جاری دو صفات کس نوٹیفکیشن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ آخر کس بنیاد پر بچوں کے لئے جائے ہند بولنا لازمی کیا گیا ساتھی سرکاری انفریفکشن میں جائے ہند کے اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے اسکولوں کے لئے جاری حکم میں کہا گیا کہ آنے والے پندر آگشت کو ترنگہ پرچم دہنانے سے پہلے یہ کام اسکولوں میں شروع ہو جانا چاہیے تو ناظر اگرامی اس طرح سے اب جو ہے گوڈ مارننگ کیجئے گے جائے ہند کا نعرہ لانے کے بعد بھی اب ہریانہ میں یہ تفسریں پھر الگ الگ طرح کے تنقیدی اور تائیدی تذزیوں کے لئے جگہ بن گئی ہیں مجھے اجازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اجازت دیں سحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو